کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ دلوڑا کے جین مندر کہاں پر ہے؟ کیا رانک پور کے جین مندر کہاں پر ہے؟ میں آج آپ کو اس کلاس کے اندر راجستان کے پرموک جین مندروں کے بارے میں بتاؤں گا جو کی پالی، سیروئی اور بارمیر ڈسٹرک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہاں پر بنے ہوئے ہیں اور وہ ان مندروں کا نرمان کب کروایا تھا؟ کس نے کروایا تھا؟ ان کے ساری جان کری آج کی اس کلاس کے اندر میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور انت تک جرور دیکھیں کیونکہ آپ کسی بھی کمپوٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں اس میں مندروں سے سمجھد پرسند جو ہے ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں اور آج کی جو کلاس ہے اس کے اندر آپ کو بیسک سے بیسک جان کر یہ آپ کو ان مندروں کے بارے ملے گی جس سے آپ کوئی سے بھی کوششن جو ہے کرنے سے نئے چھوٹیں گے اور سب سے بھی جو ہے ان جین مندروں کے بارے میں آپ کوششن کا انسر ٹک کر کے آئیں گے سب سے پہلے بات کریں گے پالی کے اندر جو مندر ہے پرموگ مندر ان کے بارے میں دیکھتے ہیں یہاں پر جو جین مندر ہے رنک پور کا جین مندر رنک پور کا جین مندر جو دوستو آج جو مینلی فوکس رہے گا وہ رہے گا پرموگ جین مندروں پر دیکھیں رنکپور کے جو جین مندیر ہے یہ کب بنے تھے یہ بنے تھے کمبہ کے کال میں کب بنے تھے کمبہ کے کال میں بنے تھے دوستو اور ان کا جو مندیر کو نرمان کروایا تھا وہ کرایا تھا دھارن شاہی جین نے اس نے دھارن شاہی جین دورہ ان مندیروں کا نرمان کروایا گیا تھا اور یہ دھارن شاہی جو جین ہے یہ کہاں سے آیا تھا یہ مانڈو سے آیا تھا کہاں سے مانڈو سے آیا تھا اور یہاں جو مندر بناوا رنکپور کا جین مندریس کی خاصیت کیا ہے اس مندر میں 1444 ستھمبے دوستو کیا ہے 1444 جو ہے کھمبے ہے ٹھیک ہے اور کتنے شکھر ہیں یہاں پر 54 شکھر بنے ہوئے ہیں ساتھ ہی دوستو اس مندر میں جو 24 منڈب بنے ہوئے کیا ہے چوئیس منڈب بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر 84 دیو کولیک آئے ہیں کیا ہے دیو کولیک آئے ساتھ ہی یہاں پر اس مندر میں دوستو تیرا جو ہے شلالیک ہے کیا ہے شلالیک شلالیک کیا ہوتے ہیں شلاء اوپر جب کچھ لیکھ لکھے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں شلالیک ہے کہنے کی پتھر کے اوپر کسی بھی وشے میں کسی بھی بارے میں کچھ اتکن کیا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں شلال پر لکھے ہوئے شلالیک اب دیکھئے یہاں پر ان شلالیک وں پر جو ہے میوال راجاؤ کی ایک پر کے جین مندر میں میوال راجاؤ کی ونشاولی ملتی ہے کیا ملتی ہے میوال راجاؤ کی ونشاولی دیکھنے کو یہاں پر ملتی ہے ٹھیک دوستو اور کہاں سے لے کر بپا راول سے کہاں سے بپا راول سے لے کر کمبہ تک کمبہ تک جو ہے ونشاولی یہاں پر رنک پر کے جین مندر میں دیکھنے کو ملتی ہے اس مندر کے جو واسطوکار تھے دوستو واسطوکار کون تھے یہ یہ چھوٹے چھوٹے کوششن جو ہے آپ کو پوچھ لیا جاتے ہیں یہاں پر کتنے شلالیک بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور کون سے راجاؤ کی ونشاولی ملتی ہے تو میوال جو پالی کے رنک پور جین مندر یہ کس نے بنایا تھا یہ دھرانسائی جین دورہ بنایا تھا کس کے کال میں کمبہ کے کال میں اور اس کا واسطوکار کون تھا واسطوکار تھا دے پاک کون تھا دے پاک اب دیکھیں اس مندر کا جو نرمان کروایا گیا ہے وہ کس پدتی میں کروایا گیا ہے تو اس مندر کا نرمان ہے پنچائتن شیلی میں کروایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو مندر ہے یہ آدینات کا ہے پرمک جو مندر ہے کس کا آدینات یا رشب دیو جی رشب دیو جی کا یہ ہے پرمک مندر ہے اب دیکھیں میرپور کے جو جین مندر ہے یہی پالی کے اندر میں مدر میں پرمک جو مندر ہے وہ کس کس کے ہیں تین پرمک مندر ہیں ایک مندر ہے شانتینات جی کا کس کا شانتینات جی کا ایک اور مندر ہے پارسونات جی کا اور تیسرا جو مندر ہے وہ ہے مہاویر سوامی کا مہاویر دیکھیں دوستو یہ پرمک جو ہے میرپور کے اندر مندر بنے ہوئے ہیں اب دیکھیں نارلائی کا جو مندر ہے نارلائی کا مندر یہ دوستو یہ ہے کس نام سے یہ گرنار تیرت نام سے پرشید ہے کیا گرنار تیرت نام سے پرشید ہے اور اگلی نملات جی کا نمینات جی کا مدر یہاں بنا ہوا ہے ان کی جو ہے کون سی شامورنی پراجین پرتیما ہے کون سی شامورنی پراجین برتیما ہے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس تو чит کی نمرات جی کی کہاں پر نارلائی کے اندر کہاں یہ پالی میں ہے ٹھیک ہے اب اگلا جو ہے وہ نمبو کے ناتھ کس کے نمبو کے ناتھ مہادیو ٹھیک ہے تو ان کا جو مندیر ہے پالی میں بنا ہوا ہے کہاں پر ہے فالنا کے اندر کہاں فالنا اور یہ کی جگہ آگیا یہ سانڈرو مارگ پر فالنا میں سانڈرو مارگ پر ایک جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے تلہٹی میں کہاں پر پہاڑی کے تلہٹی میں بنا ہوا ہے نمبو کے ناتھ مہادیو مندیر ٹھیک ہے دوستو اب اگلا جو دیکھئے وہ ہے نانا جین مندیر کون سا نانا جین مندیر یہ مندیر بنا ہوا ہے دوستو کہاں بنا ہوا ہے یہ پالی میں بنا ہوا ہے نانا کے اندر اور یہ جو مندیر ہے مہاویر کے جیونکال میں بنا تھا کب بنا تھا یہ مہاویر سوامی کے جیونکال میں بنا تھا یعنی کہ بہت ہی یہ پورانا مندیر ہے یہ لگ بگ لگ بگ جو مندیر ہے پچیس سو ورش پورانا اور یہاں پر پچیس سو ورش پورانی مورتیوں کو رکھا گیا ہے فرش ورم گفہ بھی ہے دوستو پالی کے اندر فرش ورم گفا یہاں پر جو ہے برا کرتاہک اکہترپ شیولنگ بنا ہوئا ہے برا کرتک شیولنگ بنا ہوا ہے برا کرتاہکٹ پورا کی قف پالی کے اندر یہاں پر دوستو میلا بھی بھرتا ہے میلا کب بھرتا ہے دیکھئے یہ میلا بھرتا ہے شیوراتری اور شوں شکل سپت اخر میں کی دن ایک بڑھتا ہے شیو راتری کے دن اور ایک اور کب بڑھتا ہے شاون شکل سپتمی سپتمی کے دن بڑھتا ہے ٹھیک ہے اگلا جو ہے دوستو وہ ہے موچھالا مہاویر جی کے جین مندیر کون سے موچھالا مہاویر جین مندیر اب یہ دوستو یہ مندیر کہاں بنے ہوئے ہیں یہ مندیر ہے دھانے رائے کے اندر کہاں ہے دھانے رائے پالی کے اندر بنا ہوا یہ مندیر اور یہاں پر دوستو اسی کے پاس ردی صدی کی آدم قد مورتیہ ہے اس مندیر کے پاس کیا ہے اس کے سمیپی ردی صدی کی آدم قد آدم قد مورتیہ ہے راتالہ کے مہاویر مندیر ہے جس کی طولنا رنک پور کے جین مندیر سے کی جاتی ہے اور ایک ہے ورکانہ مندیر جو کی پارشنات جی کا مندیر ہے اور یہ جین سمپردائی کے تیسوے ترد کرتے اب دیکھئے شروحی کے جو پرموک مندیر ہیں ان کے بارے میں یہاں پر ہے اچلیشور مہا دیو کا مندیر اچلیشور مہا دیو مندیر جو ہیں دوستو یہ مندیر بنا ہوا ہے آبو کے اندر کہاں پر ہے آبو کے اندر ہے اور اس کے سامنے اس مندیر کے سامنے ہے مندکنی کنڈ کون سا ہے مندکنی کنڈ بنا ہوا ہے اور یہاں پر آدی پال وہ بیسے کی مورتیا بنی ہوئی ہے ساتھ ہی یہاں پر شیو کا ناکھون بھی ہے شیو کا ناکھون سہیت انگوٹھا کہاں پر ہے دوستو اچلیشور مہا دیو مندیر آبو کے اندر ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر جو ہے اچلیشور مہا دیو میں پوجہ کس کی کی جاتی ہے اس ناکھون سہیت انگوٹھے کی کیا کی جاتی ہے پوجہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی یہاں پر کتنے شیو لنگ بنے ہوئے ہیں اس پر ایک سو آٹھ شیو لنگ بنے ہوئے ہیں کتنے ایک سو آٹھ شیو لنگ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اچلیشور مہا دیو جو مندیر ہے یہ پرمارو چوہانوں کے کس کے پرمارو چوہانوں کے عرادی دیو تھے اور اس مندیر پر سمر سنگھ کے کال میں سوڑن کلش چڑھایا گیا تھا کب چڑھایا گیا تھا سمر سنگھ کے کال میں یہاں پر سوڑن کلش چڑھایا گیا تھا اب اگلا جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیلوارہ کے جین مندیر تو دلوارہ کہو یا دیلوارہ کے جین مندیر دوستو یہ کہاں ہے دلوارہ یہ آتا ہے آبو کے اندر کہاں پر آبو میں آتا ہے آبو سیرو ہی کے اندر ág بھی دلوائے جین مندی Прین کی کیا خاصیت ہے یہاں پر جو یہ مندیر بنے ہوئے ہیں یہ مندیر بنے ہوئے ہیں ناغر شیلی میں کونسی ناغر شیلی میں بنے ہوئے ہیں اور سولنگ کی کلا یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے کونسی سولنگ کی کلا یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ ہی دیکھئے ان مندر پر جو دلوڑا کے جین مندر ہے ان پر بھارت سرکار دوارا کونسی سرکار بھارت سرکار دوارا داک ٹکٹ جاری کیا گیا کونسا داک ٹکٹ جاری کیا گیا وہ داک ٹکٹ کب جاری کیا تھا چودہ اکٹوبر دوہزار نو کو دلوارہ کے جین مندر پر بھارت سرکار دورہ ڈاک ٹکڑ جاری کیا گیا ساتھ ہی تاج محل کے بعد تاج محل کے بعد اگر کوئی دوسری سندر عمارت ہے دوسری سندر عمارت ہے تو وہ کونسی ہے وہ ہے دلوارہ کے جین مندر یہ کتھن کس نے کہا تھا دوستو یہ کتھن کہا تھا کارنل ٹوڈ نے کس نے کارنل جیمس ٹوڈ نے یہ کتھن کہا تھا تی تاج محل کے بعد دوسری سندر عمارت ہے وہ کونسی ہے وہ ہے دلوارہ کے جین مندر اب دیکھیں یہ مندر جو ہے یہ شویتامبر اور دیگمبر دونوں کے مندر ہے یہاں پر شویتامبر مندر کے تو کتھنے پانچ شویتامبر مندر ہے اور ایک دیگمبر مندر ہے دوستو کتھنے ہو گئے یہاں پر چھے مندر ہے پانچ تو ہو گئے شویتامبر اور ایک دیگمبر جین مندر ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آدھینات جی کے نیمینات جی کے پاسنات جی کے اور آدھینات کا پیچ لہر مندر اور مہارت سوامی کے مندر جو بنے ہوئے ہیں کہاں پر جین مندر دلوارہ کے اندر اب دیکھیں اگلا آتا ہے رسیا بالم کا رسیا بالم یا پھر کماری کنیا مندر کونسا کماری کنیا مندر یہ مندر ہے دوستو سیروہی کے اندر اور دلوارہ مندر کے پیچھے پروت جو ہے اس کی تلہٹی میں ہے کہاں پر ہے یہ ہے دلوارہ مندر کے پیچھے پروت کی تلہٹی میں ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں وسیسٹ منی کا مندر بھی ہے سیروہی کے اندر وسیسٹ منی کا مندر یہ مندر کہاں ہے دوستو یہ ہے بسندگڑ میں کہاں بسندگڑ بسندگڑ آبو کے اندر یہ مندر جو ہے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر برمہ جی کی تین موں والی آدم قد کی مورتی ہے کہاں پر وسیسٹ منی کے یہاں پر اس مندر میں وسندگڑ میں ہی کیا ہے برمہ جی کی تین مکھ والی آدم قد مورتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور اب دیکھیں اگلا ہے سارش جو ہے سارنے شور کونسے سارنے شور مہادیو کا مندر ہے دوستو یہ مندر بناوا ہے سیروہی کے سیروہ پہاڑیوں باڑ میر کے اندر جو برمک مندر ہے دوستو ان میں سے برمہ جی و ساویتری مندر کونسا اس مندر بناوا ہے بالوترہ کے اندر کہاں ہیں آسوترہ بالوترا بارمیر میں یہ مندر بنا ہوا ہے اس مندر کا جو نرمان کروایا تھا دوستو نرمان کروایا تھا کھیتا رام نے کس نے کروایا تھا کھیتا رام نے اس مندر کا نرمان کروایا تھا اب یہ علم جیرہ دھورا علم جیرہ دھورا جو ہے یہ ہم لوگ دیوتا میں پڑھ چکے تھے یہ مندر کہاں ہے یہ بارمیر کے اندر بنا ہوا ہے اگلا ہے کراڑو کے جین مندر دوستو کراڑو کے جین مندر بہت ہی فیمس ہے کئی بار یہاں سے کوشن جو ہے پوچھا جاتا ہے کراڑو کے جین مندی جسے کیا کہا جاتا ہے راجستان کا کھجوراؤ کہا جاتا ہے کیا راجستان کا کھجوراؤ کہا جاتا ہے کئی بار کوشن یہ پوچھا جاتا ہے تو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ کہ راجستان کا کھجوراؤ کہاں ہے تو وہ ہے کراڑو کے جین مندی ٹھیک ہے راجستان کا خجراؤ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے کرشن کو گووردھن کیا گووردھن اٹھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اٹھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر رامائین کے کچھ درشت ملتے ہیں رامائین کے درشت ملتے ہیں کون سے درشت ملتے ہیں بالی سگریو ید بودھ کے کچھ درشت یہاں پر اتکین ہے اور ہنمان کے ورکشا روحن ہنمان کے ورکشا روحن کے جو ہے یہاں پر ترشت ملتے ہیں اور ساتھ ہی ساغر منتھن اور کرشن لیلائے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اب دیکھئے دوستو یہ جو مندیر ہے یہ سومیشور مندیر شلپ کلا کے لیے وکھیات ہے کس کلا کے لیے سومیشور مندیر شلپ کلا کے لیے وکھیات ہے اب دیکھیں یہاں پر بارمیر میں ایک ہے گریب نات کا مندیر جی ہاں دوستو کس کا گریب نات کا مندیر ہے یہ مندیر ہے شیو بارمیر کے اندر ٹھیک ہے اور اس مندیر کا جو نرمان کروایا تھا دوستو وہ نرمان کس نے کروایا تھا وہ کروایا تھا کومنات نے کس نے جوشی کومنات نے اس مندیر کا نرمان کروایا تھا بارمیر میں ہے دوستو ناکوڑا کے جو جین مندیر ہے ناکوڑا میں کس کا پارشنات جی کا جو مندیر بنا ہوا ہے اب یہ بہت ہی فیمس ہے یہ آپ کو پتا ہے تیشوے جین تیرت क کرتے ہیں وہ ان کا جوھے جن محوتسو یہاں منایا جاتا ہے جن محوتسو وہ ناکوڑا جگہ میں منایا جاتا ہے اور اس دن جو ہے میلا لگتا ہے کیا لگتا ہے میلا لگتا ہے کب لگتا ہے میلا یہ لگتا ہے پوش عنوانس دماسی کے دن کب پوش کرف€ داموانس کی دنتما کے دن یہاں پر میلا لگتا ہے اس میں دن یہ جو ہے چاندی کی تطور بارسنات جی کو چاندی کے رتھ میں سواری کرائی جاتی ہے اور یہاں پر کون کون سے مندر بنے ہوئے ہیں آدیناج جی کا مندر یہاں بنا ہوا ہے آدیناج جی کا ہے یہاں پر پارشناج جی کا مندر بنا ہوا ہے ناکوڑا کے اندر اور یہاں پر شانتی ناتجی کا مندر بھی بنا ہوا ہے اور رنچوڑ جی اور شیولی اور حنمان جی کے مندر بھی یہاں پر بنے ہوئے ہیں اگلا آتا ہے وشنو مندر ہم کر لیا ہے یہ کھیڑ کے اندر ہے کھیڑ بھار میر کے اندر یا مندر بنا ہو آئے کھیڑ ماروبار آپ کھیڑ ماروبار میں یہ مندر بنا ہو آئے جو کھیڑ ماروبار ہے دوستو یہ ماروبار کے جو راتھوڑ تھے کھیڑ جو ہے کھیڑ جو یہ جگہ ہے یہ ماروبار کے جو راٹھوڑ ہوا کرتے تھے ان کی جو ہے راٹھوڑوں کی سب سے پرانی راجدھانی تھی سب سے پرانی راجدھانی تھی کون سی تھی کھیڑ کھیڑ کھھیڑ کانا پر ہے یہ ہے بار میر کے اندر اب اگلا جو ہے رنچوڑ داس جی کا مندر کس کا رنچوڑ داس جی کا جو مندر ہے جنہیں بھوریا بابا یا کھیڑیا بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا جو مندر بنا ہوا ہے یہ کا بنا ہوا ہے کھیڑ کے اندر بنا ہوا ہے یہاں پر وشنو مندر بنا ہے جنہیں رنچوڑ داس یا بھوریا بابا یا کھیڑیا بابا یہ جو رنچوڑ داس کا جو مندر ہے یہ ایک ویشنو تیرت ہے دوستو اور کھیڑیا بابا جو ہیں یہ ہیں ریباریوں کی آراد دے دے ہوئے کس کے ریباریوں کے جو اونٹ پالک جاتی ہوتی ہیں ان کے ریباریوں کے آراد دے دے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پر جو ہے ایک پرمکھ مندر ہے جس سے ماروار کا لگو ماؤنٹ آبو کہا جاتا ہے وہ مندر کون سا ہے دوستو وہ مندر ہے حلدیشور حلدیشور مہادیو کا مندر جو ہے دوستو جس سے کیا کہا جاتا ہے ماروار کا لگو ماؤنٹ آبو ماؤنٹ آبو کہا جاتا ہے کسے حلدیشور مہادیو کا مندر یہ کہا ہے یہ مندر بناوا ہے دوستو چھپن کی پہاڑیوں میں کہا پر چھپن کی پہاڑیوں میں جو یہ مندر بناوا ہے ایک چھپن کا میدان بھی ہے دوستو چھپن کا میدان کہاں ہے وہ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائے کہ چھپن کا میدان جو ہے وہ کہاں پر ہے تو چھپن کی پہاڑیاں ہے وہ کہاں ہے بارمیر کے اندر ہیں جہاں پر حلدیش اور مہادیو کا مندر بنا ہوا ہے اور یہ ماروار کا لگو ماؤنٹ آبو کہا جاتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ کوسٹن ہے تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبنا نہیں بھولے تاکہ آنے والے نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے